بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں بہت ہی مزدار سی نلی نہاری بنانے جا رہی ہوں یہاں میں نے پیاز لیا ہے لسنا درہ کا پیسٹ اور دہلی نہاری کا میں اس پہ مسالہ مکس کروں گی یہاں پہ میں نے کوکر لیا کیونکہ گوشت کی کوئنٹیٹی بہت زیادہ تھی تو میں نے بڑا گو کر لیا ہے نلیا بھی زیادہ تھی اور میرے گھر میں گیسٹ آ رہے تھے اس وجہ سے زیادہ کونٹیٹی میں بنانا پڑا تو یہ میں نے ڈالا اس میں پیاز جو کہ تقریباً تین سے چار تھے دنمانی سائز کے یہاں میں ان کو فرائے کرنے کے لیے میں نے ان کو رکھ دیا تھا تاکہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بیف ہے بیف کی میں نے ہاری بناؤں گی آج کافی سارے گیسٹ آ رہے تھے گھر پر منصور کے فرنڈز تھے فیملی بھی تھی تو میں نے سوچا کہ آج نہاری بنائی جائے تاکہ سب خوش ہو جائیں تو یہ میں نے یہاں پر سٹارٹ کیا ہے کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اتنی بڑی بڑی نلیاں تھی بیف کی بڑے کی تو میں نے ایک دوسرا کوکر یہاں پر لیا چھوٹے والا میرے پاس دو کوکر رنگ بڑا ایک چھوٹا ہے تو کیونکہ یہ سارا ایک میں تو نہیں آنے والا تھا تو میں نے نلیوں کو ایک سائٹ پر بوائل کرنا رکھ دیا تھا اور ادھر میں نے بڑے کوکر میں گوشت گلانا تھا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں گوشت بھی کافی زیادہ ہے اور اس کی تقریباً کونٹیٹی ہے تقریباً تین سے ساڑھے تین کیلٹ کیجی تک تھا یہ تو میں نے اس وجہ سے اس کو دوسرے کوکر میں گلایا تھا تو یہ بہت تیسٹی بنی تھی بہت مزید کی ریسپی ہے یہ آپ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ آپ نے ایک ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا اور یہ دیکھیں میں نے چولا جلا دیا تھا ادھر اب اس کے اندر میں نے تقریباً ایک لیٹر پہلے پانی ڈالا تھا لیکن مجھے پھر فیل ہوا کہ نہیں یار تھوڑا ہے پانی تو پھر میں نے دوبارہ اس میں تقریباً آدھا لیٹر پانی اور ایڈ کیا کیونکہ نلیاں بہت بڑی بڑی تھی اور ان کی کوانٹیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی میں ڈپ نہیں ہو پا رہی تھی تو میں نے پھر تھوڑا سا پانے کے مقدار بڑھا دی اور پھر اس کو میں نے یہاں پر اور پانی مزید آئٹ کیا ہے اور پھر میں اس کو پریشر دے دوں گی ایک طرف میں نے نلیگ کو پریشر دے کے کھڑا کر دی کوکر میں ادھر میرے پیاز براؤن ہو رہے ہیں جیسے ہی پیاز براؤن ہوں گے تو آگے کا پروسس شروع ہو جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں پیاز گولڈن براؤن ہو گئے تھے یا میں نے لسن اور ادھرک کا پیسٹ کیونکہ ایک پیالی میں نے لیا تھا کیونکہ گوشت کی کوانٹیٹی زیادہ تھی تو میں نے تقریباً ایک چھوٹی آدھی پیالی تو بڑی پیالی تھی لیکن چھوٹی پیالی میں نے لسن اور ادھرک کا پیسٹ لیا ہے اور یا میں نے اس کو بھوننا شروع کر دیا تھا جیسے تھوڑا سا لسن فرائے ہوگا اس کی کچھے پن کی سمیل ختم ہو جاتی ہے پھر آپ اس میں گوشت ایٹ کر سکتے ہیں پیسیز دیکھ رہے ہیں میں نے کافی بڑے بڑے لیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نلی نہاری ہو یا کوئی بھی آپ بنا رہے ہیں مٹن میں بنا رہے ہیں تو تھوڑے سی اس کی جو پیسیز ہیں گوشت کے وہ بڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ نہاری میں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تو اسی وجہ سے کیونکہ کوئنٹیٹ زیادہ تھی لوگ زیادہ تھے تو میں نے گوشت بھی زیادہ لیا ہے یہ میں نہاری بناتی ہوں ہمیشہ اپنی فیملی میں تھوڑی کوئنٹیٹی میں لیکن گیسٹ تھے زیادہ بنا رہی تھی تو سوچا آپ سے شیئر کر لو کہ جب کبھی دھر پر گیسٹ ہوتے ہیں زیادہ کوئنٹیٹی میں چیز بنانے ہوتے تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں یہاں گوشت کو میں نے بھوننا شروع کیا ہے آپ کو پتہ ہے گوشت اپنا وارٹر ریلیس کرتا ہے اس کا بلڈ اور یہ سب کچھ جب تک آپ اچھے سے اس کو بھونیں گے نہیں تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہیک نہیں جاتی گوشتی ابھی یہاں نہاری میں یہی ٹائم ہوتا ہے اس کی بھونائی کا جتنا بھونیں گے ہم یہی بھونیں گے اس کو کچھے گوشت کو تقریبا میں نے پندرہ دس سے پندرہ منٹ تک اس بیف کو چلایا تھا بھونتی رہی تھی دیکھ رہے ہیں آپ کافی بڑے پیسیز ہیں اور اس کو تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا مجھے ہلانے میں بھی لیکن ہو گیا تھا لیکن کافی میری محنت لگی تھی آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑا مشکل ہو رہا ہے مجھے اس کو ہلانے میں بھی دیکھنا آپ کو پتہ ہے جب اچھی چیز بنتی ہے تو تھوڑی سی محنت تو لگتی ہے اس کے اوپر تو کوئی حرج نہیں ہے محنت کریں اور مزے سے مزے کے کھانے کھائیں یہاں گوشت کو بھونتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا ابھی بھی اس کا وارٹر پوری طریقے سے ڈرائر نہیں ہوا تھا تو میں اس کو مسلسل بھونے چلی جاری تھی یہ میں نے آپ کو اس لئے دکھایا تھا کہ آپ کو سمجھا دیکھ کہ اس کو کتنی دیں بھوننا ہے یہ میں نے اس کے اندر نہاری مسالہ جو کہ دو پیکٹس تھے میں نے اس میں آئٹ کر لئے تھے کیونکہ یہ جھٹ پٹ بنانی تھی میں نے گیسٹ آگئے تحچانک سے مجھے کال آئی کیجی ہم لوگ آ رہے ہیں آپ کی گھر پہ تو مجھے فٹا فٹ کوئی میں نے یہی کیا کہ جلدی سے نہاری مسالہ منگائیں اور اس کو جھٹ پٹ سے بنا دیں کیونکہ اگر گھر پر میں ہر مسالے پورے کرنے کے لئے رکھتی تو کافی ٹائم لگ جاتا اسی لئے میں نے شارٹ کٹ لیا اور یہ مزے کا دیلی تیار مسالہ جو کہ مارکیٹ میں آسانی سے اویلیبل ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہاں میں نے تھوڑا سا پانی آئٹ کیا تاکہ مسالہ جلے نہیں یہاں مسالہ بھون رہی ہوں میں اچھی طرح سے بہت اچھی سمیل آ رہی تھی بہت تہری خوشبو آپ کو پتہ ہیں نہاری کی ایک اپنی سپیشل خوشبو ہوتی ہے جو کہ مسالہ بھوننے کے ٹائم پر بہت مزے کی لگ رہی ہوتی ہے یہاں میں تھوڑا سا پانی ابھی اور بھی ڈالوں گی تین سے چار بار میں نے پانی ڈال کر دیکھیں گوشت کا کلر دیکھیں ڈرائے ہو گیا بلکل پانی اب یہ بھونے کا گھی کے اندر مسالے کے ساتھ ادھر میں نے نلی کو بھی پریشر دے کے کھڑا کیا تاکہ وہ بھی جلدی سے گل جائے کیونکہ میں مان آنے تھے میرے پاس دو سے تین گھنٹے کا ٹائم تھا بہت شارٹ نوٹس تھا تو میں نے فٹا فٹ دو جگہ پر اس کو چڑھایا یہاں میں نے دوبارہ پانی ڈالیا تاکہ مسالہ اچھے تھے بھونے اسی طرح آپ دو تین دفعہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو بھونتے جائیں گے اور مسالہ بھونتا چلا جائے گا میرے گھر ہمیشہ ایسے ہوتا بہت جلدی سے میں مان آ جاتے ہیں اچانک سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو بس میں نے جھٹ پٹ کھانا بنانا ہوتا ہے بہت فاسٹ ککنگ کرتی ہوں میں جب سوچتی تھی کہ میرا اپنا چینل ہوگا کبھی ککنگ کا تو میں کیا کروں گی کیونکہ میں تو بہت سپیڈی کھانا بناتی ہوں تو ایک اکیز یہاں تو آپ کو بتانی پڑتی ہے منشن کرنی پڑتی ہے لیکن کوئی بات نہیں میں نے ابھی یہ سٹارٹ لی گیا انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو اچھا لگے گا اور مجھے پلیس فیڈ بیک دیجئے گا کہ کیسے لگی آپ کو نلی نہاری اور ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے جب یہ نلی اور گوشٹ کٹھے ایک جگہ پکیں گے تو اس کا ایک ڈیفرنٹ ہی فلیور ہوتا ہے اور اس کی بہت مزیقی ٹیسٹ اور اس کی خوشبو بہت مزیقی ہوتی ہے یہاں مجھے دس سے پندرہ منٹ ہو گئے تھے بھون بھون کے میں تھک گئی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں بہت وہمی ہوں اس معاملے میں بھونائی جب تک سالن کے اچھے سے نہ ہوں مجھے سکون نہیں آتا یہاں پر بس اس کو تقریباً اب یہ ہو چکا ہے یا میں اس میں اب یہ پانی ایٹ کر دوں گی اس میں اتنا دیکھ لی تھی آپ اپنے حساب سے جتنی آپ بنا رہے ہیں میں نے تقریباً یہاں پر ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی ڈالا تھا کیونکہ نلی نہاری میں بھی اخنی بن جائے گی ادھر بھی میں نے پانی کافی سارا اس میں ایٹ کر دیا تھا اور پھر میں اس کو گلے کے لیے پریشر کو بند کر دوں گی ککر کو منصور کو نلی نہاری بہت پسند ہے بہت شوق سے کھاتے ہیں میں کبھی چکن کی بھی بناتی ہوں گھر میں کبھی دل چاہتا ہے تو کوئی بن جاتی ہے وہ تو بہت جلدی بن جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو بھون لیا ہے اس میں تھوڑا پانی ڈالا ہے لیکن اب تھوڑا سا پانی میں اس میں اور ایٹ کروں گی مجھے پانی کم لگ رہا تھا تھوڑا سا پانی میں نے مزید ڈال کے اور اس کو میں نے اب یہ بند کر دیا بس اب اس کی ویسل لگا دیں اور اس کو میں نے تقریباً 20 سے 25 منٹ تک میں نے اس کو پریشر میں پکایا تھا اور نلی 10 سے 12 منٹ میں انف گل گئی تھی گوش کیونکہ آپ کو پتہ ہے کافی موٹی موٹی اس کے پیسیز تھے تو اس کو اس وجہ سے ٹائم لگ رہا تھا گلنے میں یا میں نے کوکر کو جب بند کیا تھا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا مطلب فوراں سے میں نے اس کی جو ویسل ہے وہ نہیں ہٹائی تھی یہ دیکھیں میری نلی تو ریڈی ہو گئی ہے بلکل گل گئی ہے اندر سے بہترین اس کا یخنی بھی تیار ہو گئی ہے ادھر میں نے اس کو پہلے ڈھکن فوراں نہیں ہٹایا تھا پانی 10 منٹ اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا کوکر کو ایسی جب اس کی سٹیم بیٹھ گئی تھی پھر میں نے اس کی بھی سلحٹ آ کر تو میں نے اس کو کھولا تھا کیونکہ یہ کافی گل گیا تھا گوشت بہت سافٹ ہو گیا تھا میں بھی آپ کو دکھاؤں گی آگے یہ دیکھیں یہ اس کی شکل نکل کر آئی تھی گوشت بھی کافی گل گیا تھا یہ دیکھیں اندر سے اس کی بابلز بن رہے ہیں اب میں نے ایک بڑا پتیلہ لے کر دونوں کو ایک ساتھ کر دیا کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ایکسٹرا کوئنٹیٹی ہے اس کی تو یہ چھوٹے میں تو بننا نہیں تھا تو میں نے بڑا پتیلہ لیا اور اب دیکھیں اس کے اوپر جو تری آئی ہے اب میں اس کو الگ سے نکال لوں گی کیونکہ یہ نہاری کی جان ہوتی ہے اگر میں اس تری کو نہ نکالوں اور یہی پر میں آٹا ڈال کے اس کو ٹھک کر دوں گی تو پھر وہ تری غائب ہو جائے گی یہ تری ہم آخر میں استعمال کریں گے ڈیش آؤٹ جب کرتے ہیں تب ڈلتے ہیں یہاں میں نے ایک پہلی آٹا لیا تھا ریگولر جو آٹا پکاتے ہیں گھر میں اب آپ اس کو بہت آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر ڈالیں گے کیونکہ اگر اس کو آپ نے یک دم ڈال دیا تو لمس بن جاتے ہیں گھٹلیاں بن جاتی ہیں جو کہ نہیں بننے دینی تو میں یہاں پر آہستہ آہستہ میں نے اس میں آٹا ایٹ کیا اور چمچ چلاتے جانا ہے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں یہ دیکھیں بہت زیادہ تھی نلیاں بہت بڑی بڑی تھی تو مجھے مکس اپ کرنے میں بھی بہت ایشو ہو رہا تھا لیکن کیا کروں بنانی تھی یہ میں ڈالتی جاؤں گی اس میں آٹا تھوڑا تھوڑا کر کے اور یہ ریڈی ہوتی جائے گی اب جتنی آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ تھیک پسند کرتے ہیں آپ تھوڑی تھن پسند کرتے ہیں میرے گھر تو نورمل نہ بہت زیادہ گاڑی پسند کرتے ہیں نہ بہت پتلی تو میں نے تو اس کو حلکہ رکھا تھا میڈیم آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فیملی میں کس طرح کھائی جاتی ہے تو آپ اسی حساب سے اس کو گاڑا یا پتلہ کر سکتے ہیں تو میں اس میں تھوڑا سو اور میں نے اس میں آٹا ایڈ کیا کیونکہ مجھے پتلی لگ رہی تھی لیکن یہ پکے گی ابھی اس کو تقریباً آدھا گھنٹا مزید میں اس کو حلکی آنچ پر پکاؤں گی کیونکہ اس میں آٹا ڈال ہے اس کا پکنا بہت ضروری ہے اس کو میں نے بہت آنچ پر بلکل ہلکی سی آنچ پر میں نے اس کو پکانا شروع کیا تھا اور اس کو ڈھککن دے کے میں نے آدھا گھنٹا چھوڑ جاتا آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا آٹا بچ گیا تھا کیونکہ جتنی مجھے تھکنے سے یہ تھی اتنی آگئی تھی یہ آدھا گھنٹا گزرنے کے بعد یہ پک پک کے دیکھیں اب یہ تھک ہو گئی ہے مجھے اتنی ہی کنسنسٹنسی چاہیے تھی اتنا ہی مجھے اس کو گھاڑا رکھنا تھا اس سے زیادہ نہیں کر سکتی اس کو گھاڑا کیونکہ پسند نہیں کرتے پھر گھر والے یقین کریں یہ اتنی ٹیسٹی بنی تھی اس کی نلی کا جتنا بھی رست تھا یہ دیکھیں اس کی فائنل لک جب یہ تیار ہو گئی تھی میں نے اس کے اوپر گانش کیا ہارا دھنیا ادرک مجھے ہارا دھنیا کہیں سے نہیں مل رہا تھا تو تھوڑا سا وہ میسنگ تھا اس کے علاوہ لیمن بھی میں نے کارٹ کے ساتھ صرف کیے تھے لیکن اس کی نہاری کی مجھے ہارا دھنیا